جی اس وقت ہم تاریخی درہ خیبر زلہ خیبر کے مشہور گاؤں بابا پشت و غزرزت عمزہ بابا کے گاؤں لنڈی کوتل میں موجود ہیں اور ہم ٹریکنگ کر رہے ہیں ٹریکنگ ہم کر رہے ہیں تو یہ ایک رگ کا علاقہ ہے جو رگ وینز کو کہتے ہیں انگلیش میں اس کو وینز کہتے ہیں جس اس بہاڑ میں آپ دیکھ لیں قدری طور پر رگوں کی طرح انسان کی رگوں کی طرح وینز کی طرح اس میں اگر آپ دیکھ سکیں تو ان تمام پہاڑی سلسلوں میں جو ہیں وہ وینز کی طرح کی وہ بنی ہوئی ہیں قدرت کی طرف سے نیچرل ہیں جس کو اس علاقے کے لوگ رگ کہتے ہیں بڑے پرانے نام ہے یہ اور اس کو مشابہت چونکہ انسانی رگوں سے دی گئی ہے اس لیے اس کو رگ کہتے ہیں وینز سے یہ آپ پیچھے دیکھ لیں آپ کو لنڈی کوتل سٹی نظر آ جائے اس وقت ہم کوئی ٹاپ پہ کڑے ہیں رگ پہاڑیوں کے بیچ میں تو پیچھے آپ کو دوپ میں لنڈی کوتل سٹی نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے افغانستان کی پہاڑیاں ہیں اور یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو خیبر ہی خیبری کا علاقہ ہے شلمان تو یہ شلمان کا علاقہ یہاں سٹرور دی اصل میں لنڈی کوتل اور شلمان شنواری قوم اور شلمانی قوم کی باؤنڈری کا علاقہ ہے تو یہاں پہ یہ شلمان کی پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرف اگر آپ دیکھ لیں تو یہ رگ کی طرف راستہ جا رہا ہے یہ ٹریک جا رہا ہے نیچے کچھ شنواری نوجوان جو ہیں وہ ٹریکنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم دور سے ہاتھ ہلا کر ان کو ٹاٹا کرتے ہیں ان سے پھر بات بھی کریں گے آپ کسی ان کی ملاقات کرائیں گے تو یہ ٹریکنگ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے رگ پہاڑیا لنڈی کوتل ایک صحیف علاقہ ہے خیبر بلکل صحیف علاقہ ہے آپ آرام سے یہاں آئیے اور اس تاریخی علاقے میں جہاں کا ہر ایک پتر ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے اس میں آپ ٹریکنگ کیجئے یہ دیکھیں اس ٹریک سے ہم یوں چھڑ کے آئے ہیں یہاں پہ چراغہیں ہیں جس میں مقامی افراد جو ہیں اپنی گائیں جو ہیں یہاں پہ بیڑ بکریان چرانے کیلئے چھوڑتے ہیں شیفرز ہوتے ہیں یہ آپ کو ٹریک نظر آ رہی ہے اگر آپ کیمریکی نگاہ سے دیکھ لیں تو ان رک کی طرح کی پہاڑیوں اور وینس کی طرح میں یہ ٹریک بنا ہوا ہے ہم نے وہاں لنڈی کوتل سیٹی سے چڑنا شروع کیا اور یوں آتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہیں ابھی ہم مین سنٹر پہ جو پکنک سپورٹ ہیں جہاں پہ شلمانی قوم شنواری قوم افریدی قوم آتی ہے پکنک بنانے اپنے ساتھ شنواری تکہ مشہور اور یہ جو ہے کھانا بنانے کے سامان لاتی ہے جس طرح ان جوانوں کے پاس موجود ہیں وہاں ان سے آپ کی بات کرائیں گے تو اس رق میں وہ پکنک بناتے ہیں ونڈے کے لیے ایک بیسٹ پروگرام ہے پشاور کے بہت قریب ہیں بہت سیف ہے اور آپ کی ٹریکنگ جو ہے ونڈے کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اوپر آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں اور پھر مزید بات چیت کرتے ہیں